بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں پلاو جو بہت مزے کا بہت ڈیسٹی اور بہت ڈیفرنٹ بنتا ہے اور جب ہی میں مانا ہے آپ لوگ اس کو بہت جلدی سے جھٹ پڑ سے تیار کر سکتے ہیں تو میں بنانے لگی تھی میں نے سوچا چلے میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس کی ریسپی کو شیئر کرتی ہوں کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں تو چلے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہاف کپ میں نے آئل کے لیا تھا اور اس کو میں نے پری ہیٹ کا لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تین عدد بڑی الائچی اور ساتھ ہی ہم اس کے ایڈ کریں گے تین عدد چھوٹی الائچی اور ایک جو ہے وہ تیز پت استعمال کریں گے میرے پاس تھوڑا تھا میں نے وہی ایڈ کیا ہے اور ایک عدد دالچینی کا ٹکڑا ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میرچ ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا تین سے چار عدد ہم اس میں لانگ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک سے دو عدد بادیان کی پھول ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس مثالے کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے جتنے جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں مثالے ان کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے اس کو جسٹ ہم نے فرائی کرنا ہے جسے مسالہ ہمارا ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک عدد پیاس میٹیم سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اس کو اس طرح کٹنگ کر لیا تھا اب ہم پیاس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں اسی کے اندر جو مسالے کے اندر ہی ہم نے پیاس کو جو ہے وہ براؤن کر لینا ہے ابھی اس کو ہم اور تھوڑا سا کریں گے یہ دیکھیں پیاس ہمارا جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس طرح ہم نے کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً تین سے چار عدد سبس مرشیں اور وہ میں کٹنگ نہیں کر رہی ہیں ان کو میں ثابت ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے لیسن کا پیسٹ اس کو ہم ایڈ کر کے اس کی بہت اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاکہ لیسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس جہاں پہ ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے بنائی کر لینے ہے جیسے ہی لیسن کی بنائی ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دو ایڈ کر دیں گے دو ایڈ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون جو ہے سوخہ دنیا آپ چاہیں تو اس کو پیسٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو دردرہ کر کے ایڈ کیا ہے اور جہاں پہ ہم ایڈ کریں گے تقریبا ہاپ کے جی چکن اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور جو ریسپے میں آپ کو بتا رہی ہوں جی ہاپ کے جی چکن ایڈ کر رہی ہوں تقریبا ایک کانٹوٹری میں ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی یہاں پہ بہت اچھی طرح سے بنائی کریں ابھی ہم لسن اور ادرک کے ساتھ ہی اس کی بنائی کریں گے اور اس میں ہم نے دوسرے سپائسیز ایڈ نہیں کیے تاکہ جو چکن ہے ہمارا وہ بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور اس کی سمیل اف گیرہ بھی ختم ہو جائے اب ہم اس میں دوسرے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں تو جہاں پہ میں نے ہاف ٹیپل سپون اس میں ایڈ کی ہے گوٹی ہوئی لال میچ اور ون ٹیپل سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی کیونکہ اگر ہم جاول ہے تو اس میں ہم پورا نمک ایڈ کریں گے تو اس میں ہم ون ٹیپل سپون نمک ایڈ کریں گے اب ہم اس سپہ چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی بہت اچھی طرح سے بنای کریں گے بہت ہی سمپل سپائسیز میں نے اس میں ایڈ کھی ہیں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا صرف اس میں دعو لمیچہ ایڈ کیا اور اس کے علیبہ میں نے کوئی نکالی نہیں ہے جو کوئی مریانی مسالہ اپلاو مسالہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا آپ دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ اتنا مزہ گے یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اس کے لئے ہم نے اس کی بہت اچھی طرح سے بنای کر لیا پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے جاگر چکن ہمارا اچھی طرح سے پک ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو کور کر کے پکایا تھا اور جیدے کہ چکن ہمارا پک چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں تو جو چاول ہیں وہ میرے نارمل کر کے چھوٹے دو گلاس ہیں تو اس لیے میں اس میں جو پانی ہے وہ تین گلاس ایڈ کروں گے کیونکہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی چاولوں کو بھگو کی رکھ دیا تھا پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو کور لگا دیں گے اور کور لگانے کے بعد ہم اس کو بوائل آنے تک پکنے دیں گے یہ دیکھیں پانی ہمارے بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا کیونکہ جب زیادہ بوائل پانی ہو جاتا ہے تو چاول کے اوپر والا جو حصہ بہت زیادہ پک جاتا ہے اور اندر سے چاول کچھ رہ جاتا ہے جس سے جو ہمارے چاول ہیں وہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چاول ہمارے بیٹھ کے ہیں جہاں اچھی طرح کھلے نہیں ہیں تو وہ اسی ریزن کی وجہ سے نہیں ہوتے اب ہم نے اس میں زیتنے بھی چاول تھے وہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو مکس کر کے اس کو کک کر لیں گے تقریباً دین سے چار منٹ جب تک یہ پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں چاولز کا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو چکے ہیں غارہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہیں وہ ہمارے بلکل کھلے کھلے اور وائٹ وائٹ سے بنے یہ بہت خود مزے کے بنتے ہیں اگر ہم اس میں دادر میں چھٹالتے ہیں تو اس سے اس کا کلر بہت خود زبردست آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت خود مزے کے آتا ہے جو ہم نے پہلے مثالیں آئیڈ کر کے اس کی بنائی کیا ہے اس سے یہ بہت خود مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن لازمی آن کیا کریں تاکہ ہر نیوانی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کیا کریں چاول کا پانی جو ہے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم ہلکا سہرادنیا جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں ایک سے دو عدد جو سبس میرچ حسابت وہ اور ایڈٹر کروں گی تاکہ وہ جو اس کا فریش فریش ہے وہ نظر آئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس طرح کوئی بھی کپڑا لے کے اس کے ڈکنے کے اوپر کور کر کے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے دم کے لئے کور کر دیں گے جب ہم نے چاول کو دم لگانا ہے تو ہم نے اپنی فریم کو بلکل لگ کر دینا ہے جب تک چاول کو دم آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ ہم ریتے کو ریڈی کر لیتے ہیں تو ریتے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے اور ریتے میں اس کو بیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس ہی ریتے کا بخور دہین کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں سبستنیا اور پدینے کی چٹنی اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا نمک اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے وانڈیبل سپون زیرا ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے بہت اچھی طرح سے ان سب کو مکس کر لینا ہے اور ان کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کھیرہ کھیرے کو میں نے اچھی طرح سے چھیل لیا تھا اس کے بعد اس طرح چھوڑ چھوڑ پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹماٹر اور ٹماٹر کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس اور پیاس ایڈ کرنے کے بعد تھے تو میں نے اس میں تھوڑے سے اور ایڈ کی ہیں ان سب چیزوں کے ایڈ کرنے کے بعد یہ جو رہتا ہے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس طرح کی جاول کے ساتھ اور اس طرح سے یہ جتنا بھی سیلڈ بگیر ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے تو اب ہم اس کو ایک بال میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو بال میں ایڈ کیا اور یہ بہت مزے کا بہت ٹیسٹی جو رہتا ہے ہمارا ریڈی بول میں ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر ہلکا سا جو زیرہ ہے اس کو بون کے وہ سپرنکل کریں گے آپ چاہیں تو اس کو آئل میں فرائ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو رہتا ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب تک ہمارا دم بھی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی جاول کا دمہ اٹھاتے ہیں اور جاول جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزے کے بہت سبردستی خشبو آ رہی ہے اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ آپ لوگوں نے لازم ہی ٹرائی کرنے اور یہ دیکھیں ایک ایک کھلا کھلا چاول جائے ہیں وہ بناے اور اس طرح سے اپنے فوری سب چاولوں کو جو ہے وہ تب ہٹانے کے بعد صاحب چاولوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنے بھی چاول ہیں وہ اچھے سے کھلے کھلے الاغ ہو جائیں اب ہم اس کو ڈیشوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کے بہت خود ٹیسٹی بنتے ہیں اور میں مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے میں تو اب کھانے لگی ہوں تو آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے سکمیٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو جی چاول کی جو ریسپی ہے جی کیسی لگی ہے اور اید کے سیکنڈے اکثر گھر میں مہمان آ چاہتے ہیں ہم لوگ دعوت دے کرتے ہیں ایک دوسرے ایک طرف جاتے ہیں تو اس طرح کی